سب سے پہلے بات کریں گے آزادی صحافت پر ایک اور حملہ رہ نوٹس دیا گیا نہ ہی اطلاع پیمرہ نے بول نیوز کی نشریات بغیر کسی نوٹس کے غیر قانونی طور پر بند کر دی بول نیوز کے انکر پرسن سمی ابراہیم نے بول کی بندش کو فواد چوہدری کی ذاتی رنجش قرار دے دیا ویڈیو پیغام میں کہا کہ اطلاع تھی کہ کابینہ اجلاس میں بھی فواد چوہدری کی جانب سے بول نیوز کو ٹارگٹ کیا گیا پیمرہ کے غیر قانونی اقدام کے خلاف عوام بھی پھٹ پڑے بول نیوز کی نشریات فوری طور پر بحال کرنے کا مطالبہ کر دیا زہودی ازادی پر پیمرہ کا وار ادارے نے بول نیوز کی نشریات بغیر کسی نوٹس بند کر دی بول نیوز کو غیر قانونی طور پر بند کیا گیا بول نیوز کے انکر پرسن اور سینئر تجزیہ کار سمی ابراہیم کہتے ہیں فواد چوہدری نے ذاتی رنجش پر چینل بند کر آیا پیمرہ نے بول نیوز کی جو ٹرانسویشن ہے اس کو سسپنٹ کر دیا بغیر کسی نوٹس کے بغیر کسی اطلاع کے اور کل سے ہمیں یہ خبریں آ رہی تھی کہ کابینہ کے اجلاس میں وزیر اطلاعات انشریات نے خاص طور پر بول کو ٹارگٹ کیا ہے کہ ہم وائلنس کو انٹائز کر رہے ہیں لبیک کی مدد کر رہے ہیں حالانکہ ہماری جو بھی سٹوری سے اس کا مقصد یہی تھا کہ ملک میں امن امان ہو معاملہ حل ہو اور اگر ناجائز کسی کے ساتھ ظلم ہو رہے تو وہ نہ ہو جابے چودری کے پروگرام میں میری گفتگو کے دوران فیصلہ ہوا کیوں ایک تو حکومت یہ غلط بیانی سے کام کر رہی ہے کہ جی وہ کہتے ہیں فرنچ ایمبیسیڈر کو نکالیں یہ تو معایدے میں شامل نہیں ہے معایدہ اٹھا کے دیکھیں فیصلے کو سمی ابراہیم نے صحافت پر کاری ضرب قرار دے دیا سینئر تذیہ کر عارف حمید بھٹی بھی بول نیوز کے حق میں بول پڑے وزیراعظم عمران خان سے مطالبہ کیا کہ بول نیوز کی نشریات فوری طور پر بحال کی جائیں میری وزیرے آدم پاکستان محترم عمران خان سب سے رداری شہر کہ جو بول ٹی وی پر پیمرہ کی طرف سے پوپلی لگائے گئے یہ اس سے فوری الفیل ختم کیا جائے بول نیوز بند ہونے پر شہری بھی پیمرہ سے ناراض ہو گئے عوام نے حکومت سے بول کی نشریات فوری بحال کرنے کا مطالبہ کر دیا بول نیوز کی انتظامیہ نے چینل بندش کا معاملہ تمام متعلقہ فورمز پر اٹھانے کا فیصلہ کر دیا اور پاکستان کے مقبول ترین نیوز چینل بول کی نشریات کو کیوں بند کیا سیاسی اور سماجی شخصیات نے بندش کو عامرانہ اقدام قرار دے دیا صحافتی تنظیموں نے بول کی نشریات فوری بحال کرنے کا مطالبہ کر دیا بول کی بندش نامنظور سیاسی اور سماجی شخصیات نے بول نشریات بحال کرنے کا مطالبہ کر دیا نیشنل پریس کلپ پی ایف یو جے سمیت صحافتی تنظیموں نے بول سے اظہار یک جہتی کیا بول کی بندش پر پی ٹی آئی نے احتجاج کا اعلان کر دیا رکن سند اسیملی راجہ ازھر کا کہنا تھا بول کو حق اور سچ کے لیے آواز اٹھانے کی سزا ملی بول نیوز نے ہمیشہ حق اور سچ کی آواز اٹھائی ہے بول نیوز نے ہمیشہ عوام کی ترجمانی کی ہے میں مطالبہ کرتا ہوں کہ فوری طور پر بول نیوز کی نشاہ سے پابندی ہڑائی جائے مسلم لیگ نون نے بول کی بندش کو مسترد کر دیا عطا تارر نے بول کی نشریات بحال کرنے کا مطالبہ کر دیا جماعت اسلامی نے بول کی بندش کو آزادی اظہار رائے پر حملہ اور جے یو آئی نے سازش قرار دیا ڈاکٹر فاروق ستار اور مصطفیٰ کمال نے بول کی نشریات بند ہونے پر تشویش کا اظہار کیا چیئرمن برابری پارٹی جواد احمد کا کہنا تھا کہ میڈیا پر قدغن قبول نہیں مجلی سے وحدت المسلمین نے بول کی نشریات بند کرنے کو میڈیا پر قدغن قرار دی دیا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے